کہ یہ لوزر ہے یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے اس کلچر کو پاکستان تحریک انصاف پرائیم سٹر عمران خان نے بڑے سیرس چیلنج کیا یہ ہماری پارٹی کا ایک بنیادی نکتہ تھا اور یہ براؤڈ شیٹ کی کیس نے ثابت کیا کہ کس طرح سیاسی مسئلہات کے تحت ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور نہ صرف ان کو چھوڑ دیا گیا بلکہ کئی کو ذراء بنا دیا گیا بعد میں وزیراعظم بھی بنے صدر بھی بنے تو یہ جو سودہ بازی ہوتی رہی ہے اس نے اس ملک کو بہت پیچھے دہ کھیل دیا صرف معاشی طور پہ نہیں اخلاقی طور پہ بھی تو اس کے لیے جو انکواری کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے ایک اپنی سفارشات دی تھی اور شیخ عظمت سعید صاحب جو کہ ایک بہت ایک مانا ہوا پہچانا ہوا نام ہے تو اس میں تھوڑی سی تبدیل یہ کی گئی کہ اس میں ہم نے جو کمیشن آف انکواری ایکٹ 2017 کے تحت ایک کمیشن بنایا ہے جس کے کہ وہی سربراہ بھی ہوں گے اور ایک شخصی یہ کمیشن ہوگا اس کا مقصد ہر اس پہلو کا جائزہ لینا ہے ہر ان لوگوں کو بے نکاب کرنا ہے جو کہ اس اس مائدے کے تحت جن کو کے جن کے لیے یہ بنایا گیا تھا یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا اور اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکمت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو بالکل وہی بات ہے جس طرح پینما پیپرز آئے تھے پینما لیکس ہوئی تھیں اسی طرح یہ براؤڈ شیٹ بھی یہ بھی انگلڈ کی ایک آربیٹریشن کوٹ نے یہ اپنا ایک ایوارڈ دیا اور کانٹم کا وہ دیا فیصلہ دیا اب ایسی صورتحال میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں اور پوری اس تک چاہے وہ سر محل ہو چاہے وہ اور کس قسم کی بھی چیزیں تھیں جس کو کہ باہر نکال دیا گیا یا اس چیز کو وہ نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے قوم کو پیسے دینے پڑے یہ ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا تو وہ تو چوری کے پیسے تو آئے نہیں الٹا جو ہے تو حکومت پاکستان کو کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ماہدہ یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ پیسے کیوں دیئے تو یہ ماہدہ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے کیا تھا اور جب حکومت پاکستان ماہدہ کرتی ہے تو اس کا پھر لاج رکھنی پڑتی ہے ورنہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جب کانٹیکس ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح اٹیچ کر دیئے گئے ہمارے جہاز کو اسی طرح ہمارے اکاؤنٹس کو بھی اٹیچ کیے جا سکتے تھے اور اسے چھٹکارہ نہیں تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ پانچ ہزار پاؤنڈز ڈیلی کا ہمیں اس پہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ رہا تھا تو یہ تو تھی براڈ شیٹ کی یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں پتہ چل جائے سب کو کہ کس کا کیا کردار رہا ہے اس ملک کی معاشی بدحالی میں اس ملک میں کرزوں کا جو جال بچھائے گیا یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ پینتالیس دن کے اندر یہ ہمارے سامنے بلکل سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ جو سینٹ کا جو الیکشن ہے آپ کو معلوم ہے کہ انقریب سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور اس میں ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ موقع فرائے پرامیسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ موقع فرائے کہ جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو جس میں کہ ہم نے یہاں تک کے الیکٹرونک ووٹنگ کے لیے بھی ہم نے جب یہ الیکٹرونل ریفارمز ہو رہی تھیں اس میں بھی ہم نے بہت جس پہ زور دیا تھا اور اسی طرح سینٹ کے الیکشنز کو بھی ہم چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو آپ کو معلوم ہے یہ تاریخ جانتی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں پیسے دیے جاتے ہیں لوگ خریدے جاتے ہیں ووٹ خریدے جاتے ہیں ووٹ بیچے جاتے ہیں تو کیا فائدہ ایک ایسے پارلیمان کا جس کیا کہہ جو سب سے ایوانِ بالا ہے اس میں ایسے لوگ آئیں جو کہ پیسے والے ہوں جو کہ پیسے سے اپنا ووٹ خرید کر ایک ایسے ہاؤس میں آئیں جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا بلند ادارہ ہے سینٹ آف پاکستان اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرائیم ایسٹر صاحب کی یہ بڑی کلیر پوتیشن تھی کہ اوپن بیلٹ ہو جس میں کہ پتہ ہو کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے اس کو آپ نے اپنے ملک کے تناظر میں دیکھنا ہوگا اور یہ صرف حیبر پوتن خواہ نہیں ہے یہ بلوچستان میں بھی یہی مسئلہ ہے پنجاب میں بھی یہی مسئلہ ہے سن میں بھی کافی چونکہ ادھر ایک حکومت رہی ہے ادھر بھی یہ مسئلہ ہے تو یہ اور پھر جہاں تک میری انفرمیشن کا تعلق ہے آج وہ لوگ جو کہ اس کو اپوس کر رہے ہیں آج جو سینٹ میں اور مختلف جگہوں پہ تقریریں کر رہے ہیں اس کی مخالفت میں یہ ان کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی جو انہوں نے کہا تھا اس میں ایک حصہ تھا چارٹر اوڈیموکرسی تھا یا کچھ تھا اس میں ان کا ایک مطالبہ یہی تھا آج جو ہے تو وہ تقریریں کر رہے ہیں تو اگر ایسا ہوا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پارلیمنٹ بھی جا سکتے ہیں ہم آہ آہ ہمارا بل پڑا ہوا ہے آہ اس میں نیشنل اسیمبلی میں اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو کونسٹیوشنل ایمیرمنٹ اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم پریزنٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے اس کی مخالفت کون کرتا ہے سب کے سامنے آ جائے گا کہ کون مخالفت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں ان کو بتانا پڑے گا قوم کو کہ آیا وہ ایک ایسے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں کہ لوگ پیسے کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو یہ ایک بڑا اہم چیزیں ہیں یہ ہیں وہ تبدیلیاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی نیا پاکستان کیا ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ کو قدم با قدم تبدیلی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ ایک دن کا ہوگا یہ ایک پروسس ہے اور یہ اس پروسس میں ہم چاہتے ہیں کہ جتنی شفافیت آئے اسٹیوشل لیول پہ اداراتی لیول پہ کہ اس میں ہم ایک ایسے کمانین رکھیں جس میں کہ ان چیزوں کو وہ کیا جائے بائی پاس کیا جائے جو کہ غلط روایتیں ہیں غلط طریقے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے تو ایک اہم چیز ہونے والی ہے جس میں کہ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں بکاوز ہماری نیت ٹھیک ہے یعنی اس مقصد سے کون بحث کر سکتا ہے کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ جو ہم ہماری حکومت کہہ رہی ہے طریقے سے ہوں یہ نہ ہو کہ لوگ پھر جو ہے تو جس طرح کہ ہم نے ہماری پارٹی نے پروٹیسٹ کیا چار حلقوں کی ہم نے مانگی ابھی جو ہے تو بغیر ثبوتوں کے اپوزیشن جو ہے تو اس پہ اکر رہی ہے تو ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس بحث سے باہر ہو جائیں ہم کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں یہ بوٹ خریدے گئے ہیں یہ بیچے گئے ہیں اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم ایونٹ ہوگا جس میں کہ ہمیں اس مقصد کے قریب لے جائے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پارٹی نامزد کرے ان کی وہ جب ٹکٹس دے تو وہ جو الیکشنز ہیں وہ کھلے طریقے سے ہو اس کے بعد ایک اور ذکر بھی ہے سکوک بانڈز سکوک بانڈز کا اب دیکھیں سکوک بانڈز جو ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے کہ یہ جاری کیے گئے ہیں پچھلی حکومت میں دو ہزار آٹھ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں جو انٹریسٹ بیسٹ لونز ہیں یعنی کہ سود جس میں ہم دیتے ہیں اور ہمارے کونسٹیوشن کا بھی ایک حصہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس ملک کے فائننشل سسٹم کو ریبا فری کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو قدم تو لینے پڑیں گے میں نے خود دو ہزار سترہ میں یا آٹھارہ میں ایک ریزولوشن پیش کیا تھا جس میں کہ یہ تھری سکسی تھری ریزولوشن پرابلی نمبر تھا اس کا جس میں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی جو لونز کا پورٹفولیو ہے ہمارے کرزوں کا جو بھی ایک جو اس کی ساخت ہے اس میں کم از کم تیس پرسنٹ جو ہے وہ اسلامی فائننسنگ اترہو ہونے چاہیئے کیونکہ اسلامی بینکنگ کو ہم نے فروغ دینا ہے کیونکہ اسلامی بینکنگ وہ بینکنگ ہے جو کہ تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس ڈپوزٹس تو آ جاتے ہیں لیکن وہ اس کو آگے لینڈ اس لیے یعنی کرزہ دے نہیں سکتے بکوز وہ اسلامی فائننسنگ کے کچھ لوازمات ہیں اور ان لوازمات کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے تو اس کو ان کے آرے آ رہی تھی تو اس لیے ہماری حکومت نے پچھلی حکومت میں بھی ہم نے یہ فورس کیا جب وہ سرکلر ڈیٹ کا جو ایک ڈیٹ کو ہم نے ڈسپلیسمنٹ کرنی تھی یعنی مہنگے کرزوں کو اٹھا کے اس میں ایف نائن پارک کا ذکر کیا گیا یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اسلامی فائننسنگ میں جو اجارہ فائننسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک انڈر لائنگ ایسٹ چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ ایک ایسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ گروی رکھ لیا جائے گا یا وہ اس پہ کوئی کسی کا چارج ہوگا یہ ایک ورنہ تو حکومت پاکستان اپنی گیارنٹی بھی دے سکتی ہے لیکن چونکہ اسلامی بینکنگ کا جو 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 شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ کسی نہ اور ماضی میں یہ موٹر وی بھی اور ائرپورٹ بھی اور یہ ہوتے رہے ہیں تو بہرحال اس پہ بھی بات ہوئی اور پرائم میسٹر صاحب آبیسلی جس طرح وہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو کسی بھی چیز اسلام آباد کلب کو اس کے بعد جو ہے تو ایکانومی پہ آہ جو ہے تو بات ہوئی اب ایکانومی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمیں ہم سمجھتے ہیں کہ آہ باوجود اس کے کہ جس طرح کے حالات تھے اس پہ بڑی اپوڈیشن غلط بیانی کرتی ہے اور لوگوں کے آہ کو گمراہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوئی کہ جی اس حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جب حکومت آئی اس کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی معاشی ناگفتہ حالت ناگفتہ بے تھی بیکوز جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جب تک آپ کے جو سٹرکسل پرابلمز ہیں ان کو آپ ریزولف نہ کریں تو آپ کا مسئلہ رہے گا کیا کیا پچھلی حکومت نے انہوں نے ڈالر کو مسنوی سطح پہ رکھا جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جو کرزے جس کے بارے میں ابھی میں بات کروں گا وہ کم نظر آتے تھے دوسری بات یہ تھی کہ امپورٹس آپ کو سستی نظر آتی تھی اس سے انڈسٹری تباہ ہوئی بیکوز انڈسٹری بنانا وارے میں نہیں آتا تھا کیونکہ امپورٹڈ چیز سستی ہوتی تھی پھر تیسری چیز یہ تھی کہ ہماری جو اشائے خرد و نوش ہیں خاص طور پر پائل کے علاوہ پام آئل ہو گیا دالیں ہو گئیں گھی ہو گیا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ ہم میں نہیں آپ امپورٹ کرتے ہیں پہلے بھی تقریباً چار ارب ڈالر ہماری فود امپورٹ کے تقریباً ایک بل ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ جب وہ اتنے اماؤنٹ میں آپ اگر امپورٹ کریں گے اور اگر پھر ڈیویویشن ہو اور ڈیویویشن ہم نے کیوں کی ڈیویویشن اس لیے کی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کو ہم نے یہ نہیں ایک ڈیویو کیا ہم نے اس کو مارکٹ کی اس پہ چھوڑ دیا کہ جو بھی مارکٹ تائین کرے اس کا ریٹ وہی ایک ریٹ ہوگا اور وہ ہوا ظاہر ہے چونکہ وہ ایک بڑے مصنوعی لیول پہ تھا تو وہ ایک اپنی اصلی ویلیو پہ آ گیا اس سے کیا ہوا کہ ہمارے کرزے بھی بڑھ گئے اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ وہ ظاہر ہے کہ مہنگی ہو گئیں تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہماری اکانومی کو آئی ایم ایف میں بھی جانا پڑا کیونکہ حالات ایسے تھے ڈالر ریزاف کچھ بھی نہیں تھے کررٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بہت بڑا ہوا تھا ساٹھ ارب کی امپورٹس ہوتی تھی اور بیس بائیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوتی تھی پھر ریمیٹنسز کو ملا کے تو پھر بھی ہمارا جو کررٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ پھر بھی بیس ارب ڈالر کی لگ بگ ہوتا تھا اس کو ہم نے تقریباً زیرو پہ لے آئے بلکہ کچھ دنوں میں تو پوزیٹیو میں بھی چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے